آج آج شوال کے سلسلے میں اتجاج ہو رہا ہے آج کے دن آل سعود نے انیس سو پچی سیسویں میں حضرت بی بی فاطمہ ذہرہ امام حسن مشتبہ امام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام کے مذارات مقدسہ کو اپنے ظلم جور کے ذریعے جو ہے وہ ڈھا دیا تھا اس کے خلاف آت اتجاج ہو رہا ہے جہاں کبھر دنیا کا غریب سے غریب مسلمان سائے میں ہے اور لوگوں کی قبریں بھی سائے میں رہتی ہیں مگر آل رسول محمد و آل محمد کی قبریں جو ہیں آج بے سایا ہیں رسول کی کلوتی بیٹی کی قبر آج بے سایا ہے اس کے خلاف یہ یہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے لگ بگ سو سال ہو گیا ہے اس احتجاج کو ہوتے ہوئے سو سال پہلے انیس سو پچیس میں بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ کی مزار اقدس کو منعدم کیا گیا تھا سو سال سے احتجاج ہوتا چلا رہا ہے مسلسل لیکن آج تک اس کا کوئی اثر نہ سعودی گورنمنٹ پر ہو رہا ہے نہ کوئی میسیج جن تک پہنچ رہا ہے انشاءاللہ اثر ہوتا ہے اور اثر ہوئے گا اور اللہ کی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لاتھی میں جو ہے آواز نہیں ہے اور اس کا اثر تو پورا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں سعودی عرب رسفہ و زلیل ہو رہا ہے اور جتنے بھی انسان اور انسانیت پرست مسلمان و غیر مسلمان سب کی بات ہے جتنے بھی وہ لوگ ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کے ظلم اور بربریت کو سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب پوری دنیا میں آتنگوات کے عنوان سے جو ہے وہ یاد کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ خدا سے ہماری دعا ہے سعودی عرب کی ظالم جابر یہودی اور وہابی حکومت جلد از جلد فنہ و برباد ہو جائے گی انشاءاللہ اس اتجاز کا نتیجہ یہی ہوگا ہے کہ انشاءاللہ زودتر سعودی عرب کی حکومت جو ہے وہ برباد ہوگی اور آئمہ بقی کے قبور کے اوپر روضہ تعمیر ہو جائیں گے انشاءاللہ خدا بجید